اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم نے ریویو ایکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے یونٹ ون کی سو یونٹ ون کی ریویو ایکسرسائز میں ہمارے پاس قوشن ون ہے سلیکٹ دا کریکٹ آنسر ان ایچ آف دا فولویگ سو اس کا فرس جو پارٹ ہے دا آرڈر آف میٹرکس 2 ون اس ہمارے پاس جو میٹرکس کیون ہے 2 ون اس کا آرڈر کیا ہوگا تو آرڈر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا آرڈر کیا ہوگا یہ بھی آپ لوگ انہیں خود چوز کرنا ہے یہ 4 آپشنز گیون ہیں اور ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے ایک آنسر اور اس کو مارک کرنا ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے سکیر اٹو زیرو زیرو اینڈ سکیر اٹو اس کال ڈیش میٹرکس سو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کونسا میٹرکس ہے ایک آپ نے چوز کرنا ہے آپشنز اسی طرح یہ سارے آپ کو گیون ہیں تو آپ نے تمام کرنا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس which is the order of square matrix یہ آپ آپ پڑھ چکے ہیں فورٹ ہے order of transpose یہ آپ کو میٹرکس گیون ہے اس کا آپ نے آرڈر بتانا ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس adjoint of adjoint جب فائنڈ کرتے ہیں تو ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ہیں فورٹ جائنڈ کے لیے کہ adjoint وہ جو آپ کے پاس گیون میٹرکس تھا اس کا adjoint کیا آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس 6 ہے product of the x y and 2 minus 1 اس کو ہم نے product کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ product solve کریں گے اور پھر کریں گے نیکسٹ 7 ہے if اب یہ دو لائنز لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوئے 2 6 3 x equal to 0 mean کہ آپ نے find کیا کرنا ہے then x is equal to اب x کی value find کرنی ہے لیکن آپ کو یہ given کیا ہے یہ matrix تو ہے نہیں کیونکہ matrix میں تو square bracket use ہوتی ہے یہ تو یہ lines لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ determinant find ہو رہے اوکے تو اس کا آپ نے determinant find کر کے یہاں سے x کی value find کرنی ہے نیکسٹ آپ کے پاس 8 question ہے if x پلس آگے آپ کو ایک matrix دیا ہے then equals اور پھر matrix دیا ہے then x is equal to یہ capital x آپ نے find کرنا ہے اور اس کے 4 options given ہیں اور ان 4 options میں اس کو solve کر کے اس کا answer آپ نے find out کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس question 2 ہے complete the following تو اس میں ہمارے پاس یہ 6 blanks ہیں اور ان کے answers بھی نیچے given ہیں آپ نے ان کو fill کرنا ہے اور ان کو اپنے note books پہ بھی کرنا ہے so students یہ آپ لوگ کا آج کا homework ہے اور اس کی اپنے reasoning دیکھنی ہے کہ یہ آپ کے پاس جو answers آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے انشاءاللہ ہم لوگ کل questioning آپ کیسے class میں ہوگی اور سب نے prepare کر کے آنا ہے کہ ہم نے جو answer آپ نے put کیا ہے blanks میں وہ کیوں کیا ہے اس کی reason کیا ہے اور جو mcqs آپ لوگ نے choose کیے ہیں option جو tick کیا ہے اس کا وہ option کیوں ہے ٹھیک ہے so be prepared for test thank you